بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ کھیرے سے ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ گاجر پالک کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزے کی یہ گاجر پالک بنتی ہے چلیے پھر ویورس چلتے ہیں اور مزیدار گاجر پالک کی سبزی بنانا اسٹارٹ کرتے ہیں مزیدار گاجر پالک کی سبزی بنانے کیلئے میں نے آدھا کلو پالک لی ہے اور ایک پاو کے قریب میں نے گاجریں لے لی ہیں گاجر اور پالک کو اچھے سے واش کر کے اور اس کی کٹنگ کر لیں گے دیکھ سکتے ہیں میں نے پالک کو بھی بارک چوب کر لیا ہے اور یہاں پا جی دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ گاجروں کو بھی چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا ہے میں نے ان کو پہلے اچھے سے واش کیا تھا اور اس کے بعد میں نے ان کی کٹنگ کی ہے آپ نے بھی اس طرح سے کٹنگ کر لینی ہے کوکنگ کی طرف اور مزیدار گاجر پالک بناتے ہیں میں نے چار سے پانچ چمچ کوکنگ آئل کے لے لیے ہیں یہ ہم شامل کریں گے دو عدد میڈیم سائز کی پیاس شامل کریں گے جس کو میں نے باریک چوپ کر لیا تھا جس طرح ہم عام طور پر آملیٹ کیلئے چوپ کرتے ہیں اس طرح ہی آپ نے بھی چوپ کرنی ہے سوٹی سپون ہم کٹی ہوئی اترک لسن کا پیسٹ بھی شامل کریں گے سبزی میں بڑے مزے مزے کا کلر دینے کے لیے ہافٹی سپون پیسی ہوئی کشمیلی لال مرچے بھی شامل کریں گے اسے بڑے ہی مزے کا کلر آتا ہے سبزی میں ہافٹی سپون ہم کٹی ہوئی لال مرچے بھی شامل کریں گے ہافٹی سپون حلدی پاورڈر بھی شامل کریں گے مسالوں کو اچھے سے مکس اپ کریں گے اور اچھے سے بنائیں گے پیاس کو سوفٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اچھے سے بنائی کر کے ہم پیاز کو بھی پکائیں گے اچھے سے سوفٹ ہو جائے دیکھ سکتے ہیں پیاز اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہے آپ کٹی ہوئی گاجریں شامل کریں گے ہافٹی سپن نمک بھی شامل کریں گے نمک مرچ مسالہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیہ زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اور تھوڑا سا پانی شامل کریں گے گاجروں کو مزید اور سوفٹ کرنے کے لیے اچھے سے مکس اپ کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور لگا کر ہم پکائیں گے اچھے سے گاجریں سوفٹ ہو جائیں دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں گاجریں بھی اچھے سے سوفٹ ہو چکی ہیں ہمیں بارک چوک کی ہوئی پالک بھی شامل کروں گی پالک کو بھی اچھے سے مکس اپ کریں گے پالک کو بھی دس سے پندرہ منٹ کے لیے کور لگا کر گاجروں کے ساتھ پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں پالک بھی اچھے سے گل چکی ہے اب اس کے ہم اچھی سی بنائی کریں گے گاجر پالک کی سبزی بڑی مزے کی بنتی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور اپنے اچھے اچھے فیڈ بیک ضرور دینے ہیں اور جب میں نے یہ بارک چوب کی ہوئے دو عدد چمارٹر بھی شامل کی ہیں جب کو میں نے بارک چوب کر لیا تھا ان سے چار عدد ہری ملچے بھی شامل کریں گے چمارٹر اور ہر ملچوں کو اچھے سے گاجر اور پالک میں مکس اپ کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لئے اور بھی ہم اس کو کور لگا کر پکائیں گے دس سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب اس کے ہم اچھے سے بنائی کر کے پکائیں گے اس پوائنٹ پر آپ نے اچھے سے پالک کو میش کرنا ہے چمچ کی مدد سے دیکھ سکتے ہیں میں پالک کو اچھے سے میش کر رہی ہوں آپ نے بھی اس طرح سے پالک کو میش کر لینا ہے اور جی مزے مزے کی خوشبو دینے کے لئے میں ہاف ٹی سپون کسوری میتھی شامل کریں ہوں آپ نے بھی ضرور شامل کرنی ہے ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی دھنیا بھی شامل کریں گے ہاف ٹی سپون پھسا ہوا گرہ مسالہ شامل کریں گے دیکھ سکتے ہیں ہماری سبزی بن کر ریڈی ہو چکی ہے بہت ہی مزے کی خوشبو آ رہی ہے کیونکہ میں نے کسوری میتھی بھی شامل کی ہے آپ نے بھی ضرور شامل کی ہے ون ٹی سپون ہم لیمن جوز کا بھی شامل کریں گے اگر آپ کے پاس لیمن ہے تو آپ شامل کریں نہیں تو آپ اس کو اس کے بھی کر سکتے ہیں چلیئے پھر موز چلتے ہیں اور مزیدار غاجر پالک کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے لوں گی اجازت بہت ساری دعاوں میں یاد رکھئے گا ہمیشہ کی طرح پھر کسی دن حاضر ہوں گے کسی اور نہیں ریسپی کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ